اس وقت کی بڑی خبر یہ کہ گیان واپی پر اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدھتنات کا بڑا بیان اس انٹرویو میں ساتھ میں آیا ہے گیان واپی مسجد کہیں گے تو بباد ہوگا پرشول مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے یوگی آدھتنات اے بھی کہا ساتھی گیان واپی کی دیواریں چلا کر کہہ رہی ہیں گیان واپی پر مسلم سماج نے غلطی کی ہے اگر ہم اس کو مسجد کہیں گے تو پھر بباد ہوگا مجھے لگتا ہے کہ بھگوان نے جس کو درشتی دی ہے وہ دیکھیں نا ترسول مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے ہم نے تو نہیں رکھے نا جو ترلنگ ہیں دیو پرتیمائیں ہیں پوری دیواریں چلا چلا کے کیا کہہ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرستاؤ مسلم سماج کی طرف سے آنا چاہیے کہ ساب احتیاط سے گلتی ہوئی ہے اور اس گلتی کے لئے ہم چاہتے ہیں سمادھان ہو سی ایم یوگی آدھتنات کا بیان آپ نے سنا لیکن گیاں نواپی پر اے آئی ایم آئی ایم چیف اساد دن نویسی کا بھی بیان آیا مسلمانوں پر دباغ بنا رہے ہیں سی ایم یوگی مسلم پکش نے ہائی کوٹ میں ایس آئی سروے کا ویروت کیا ہے ہائی کوٹ کے پیسلے سے پہلے اس طرح کا بیان دیا گیا ہے جہاں چار سو سال سے مرزد ہے وہاں دبانا چاہتے ہیں مکہ منتری اس بات کو جانتے ہیں کہ علاباد ہائی کوٹ میں ایس آئی سروے کے بارے میں مسلم پکش نے اس کی مخالفت کیا وہ آج کل میں ہائی کوٹ ججمنٹ دینے والی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں انہوں نے اس طرح کا ایک بیان دیا کانٹروورشل بیان دیا یہ جوڈیشل اووریچ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پلیسس آئی ورشپ ٹیک نائنٹی نائنٹی ون ہے جو پندرہ آگست نائنٹین فورٹی سیون کو جس سمودائی کی مسجد تھی مندر تھی بہت سماج کی تھی عیسائی سکھوں کے وہ رہی گی نہیں تو اس کو کیا بولیں جہاں سالے تین سو سال سے نماز ہو رہی ہو ریگلر نماز ہو رہی ہو پانچ وقت کی جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو مسجد نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے اس وقت کیا ہوا تھا سالے تین سو سال پہلے اس وقت نہ کوئی قانون تھا نہ سمودان تھا بادشاہت تھی راجہ مہاراجہ تھے اور راجہ مہاراجہوں کی زبان سمودان ہوتا تھا ساری زمین انہی کی مانی جاتی تھی اس وقت کیا سرکنسٹانسس تھے اب یہ گڑے مردے اکھاڑ کے دیش کو پیچھے کیوں لے جانا چاہتے ہیں یعنوہ پی پریسر میں پوجہ کے لیے کوٹ میں آ چکا داخل کرنے والی ہندو پکش کی محلاؤں کا کیا کہنا ہے آئیے وہ بھی آپ کو سنباتے ہیں سارے وہاں پہ سبوتوں بھرے پڑے ہیں دم پورے بھرے پڑے ہیں یہاں تھے کہ اس بار جب سروے کی دوران چار گھنٹے کا سروے ہوا اس میں بھی میں نے دھیان سے دیکھا تو باہر سنگھار گوری کا مندر کا جو منڈپ کا وہ باہر جیسے آپ ہندو مندروں میں دیکھیں گے گڑے جی بنے رہتے اسی طرح اس منڈپ کے اوپر گڑے جی کی ساپ ساپ چھوی اوپڑ کے سامنے تھا کہ کبھی مرتی رہا ہوگا اس کو نکالا گیا ہوگا میں تو مسلمان بھائیوں بہنوں سے بھی یہ نیویدن کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے دیکھا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی دیکھا ہے وہ آئے اور دیکھیں دیوالوں پہ ترشول بنے ہیں شنک بنے ہیں سواسک بنے ہیں پان کے پتے بنے ہیں گھنٹی کے در اب تو دیوارے بھی چیپ چک کے کہہ رہے ہیں واسکی مندر جو نیو ہماری مندر کی ہے وہ نیو تو ہماری ہے اوپا سے انہوں نے ٹوپی پہن رکھی ہے جو تین آپ دیکھ رہے ہیں وہ گمت وہ تین گمت میں شکر مندر کا ہمارا ہے وہ وہاں تک ہم لوگ پہنچ کے جا چکے ہیں اور خود اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا تو کتنا ہم ساکچن کو دکھائیں اب یہ کہنا چاہتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے گلتی کی وہ دوبارہ گلتی مد دورا ہے انہیں ہمیں اپنا ہم تو وہ کہیں گے مندر ہے وہ مندر ہمیں سواب دینا چاہیے ایک ایک چھلا چھلا کر کر رہا ہے چھک چھک کے کر رہا ہے کہ یہ ہم لوگ کا مندر ہے جو اورنجیب نے توڑا تھا وہ مندر کو ہی توڑا تھا مجید کو نہیں توڑا کیونکہ گمبت کے نیچے گمبت ہے ہم لوگ کا ہم لوگ کا سکھر ہے سارے مورتی ہم لوگوں کو توڑا تھا تاکھانے میں لوگ رکھے ہیں تاکھانے میں انپورنہ انپورنہوہ شنکر جی کو انہیں دے رہی ہیں کیا کیا ہم لوگ نہیں دیکھے اپنی پیچھلے سروے میں دیکھے تھے یوگی جی نے جو سجاؤ دیا ہے وہ تو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارا گینوہ پی مندر جو ہے اسی کو توڑ کے مسجد بنایا گیا ہے لیکن آخر مسلم سماج کب تک اس کو جھٹ لائے گا جس کی دیواریں ہیں ابھی بھی یہ تھاوت خندر دیواریں ہیں دیوار مطلب ہمارے گینوہ پی مندر کی دیوار پر ان لوگ مسجد کھڑا گئے ہیں کیا ان کو پتا نہیں ہے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے نہ جمین کے کوئی پرمان ہے جبکہ ہمارے مطلب ویاز جی ہے وہ پورا پرمان دے چکے ہیں جمین ان کے مطلب ان کے اس میں ہیں اور سی ایم یوگی آدھتنات کے گینوہ پی والے بیان پر کانگریس سانسات پرموت تیواری نے کہا کہ ابھی اس پر بیانبازی نہیں کرنی چاہیے وہیں آرچ ایڈی نے یوگی کے بیان کو سماج کو بانٹنے والا بتایا سی ایم یوگی جی نے کہا ہے کہ جیان باپی میں ترسل کے نیسان ہیں یہ بھول نہیں کرنی چاہیے اس پکش کے لوگوں کو لیکن اس پکش کے لوگوں کو کہنا ہے اور لوگوں کہنا ہے کہ سی ایم یوگی کے ہردے کے بھیتر مقبرے کا نیسان ہے تو ان کو بھی یہ بھول نہیں کرنی چاہیے ارے دیش کو روٹی چاہیے بھئی کیوں گان پانٹ رہے ہو گان باپی پر تیسل کے نیسان اب آپ کے اندر مقبرے کا پہچا سپریم کورٹ کے سامنے لنبیت ہے ہائی کورٹ کے سامنے لنبیت ہے دیشٹک کورٹ میں لنبیت ہے اس میں پردیش کا مقمنتی جس کی سبیدھانک جمعہداری کانون گوستہ بنایا رکھنے کی ہے وہ کیوں بول رہے ہیں ابھی تو اسٹھے ہے نا میرا سے پہتنا کہنا ہے کہ ہمیں ان آدالتوں کے آدیش کی پردیشہ کریں وہیں یوگی آدیتنات پر ابو آزوی کا پلٹوار بھی سامنے آ گیا ہے وندے ماترم میں درگا لکشبی دیوی کا وندن ہے مسلمانوں پر ہندو دھرم تھوپا جا رہا ہے یہ کہنا ابو آزوی کا یوگی نے کہا تھا کہ دیشٹ سمیدھان سے چلے گا جو نعرہ چل رہا ہے کہ بھارت میں رہنا ہوگا تو وندے ماترم کہنا ہوگا ایک ویدھائک نے کہا تھا کہ ان کے مذہب میں انہیں پرمیشن نہیں دیتا کہ آپ خدا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں آپ سر جھکائیں دیش سمیدھان سے چلے گا مت اور مجھب سے نہیں دیکھیں میں اسور کا بھکت ہوں لیکن کسی پاکھنڈ میں بشواس نہیں کرتا ہوں آپ کا مت آپ کا مجھب اپنے طریقے سے ہوگا اپنے گھر میں ہوگا اپنے مسجد اپنے اپادت گاہ تک ہوگا سڑک پہ پردرسن کرنے کے لیے نہیں اور اس کو آپ جو ہے کسی بھی انہی طریقے سے دوسرے پہ تھوپ نہیں سکتے ہیں نیسن فرسٹ اگر دیس میں کسی کو رہنا ہے تو اس کو راشت کو سروپری ماننا ہوگا اپنے مت اور مجھب کو نہیں